بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے شاد رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں خوش رکھیں آمین اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں چلیں جب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سردی کا موسم آگیا ہے فیش آگئی ہے آج ہم بنائیں گے سٹیم فیش اور فیش فرائی فیش ہے میرے پاس چھے کلو لیمون ہے میرے پاس چھے سے ساتھ ہے جن کا میں نے رس بنا لیا ہے آٹھ چمچ ہے میرے پاس سرکہ پانچ چمچ ہے میرے پاس سویا ساس سا سے آٹھ چمچ ہے بیسن کے کون فلاور ہے سا سے آٹھ برابر دونوں کی ایک جاسی ہے دس ندرہ کا پیسر ہے پانچ چمچ دردر مرچ ہے تین چمچ کٹیوی لار مرچ ہے ایک چمچ حلدی ہے ایک چمچ اجوائن جو مچھلی کی جہاں ہے وہ ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ اور گرم مسالہ ہے ایک چمچ چلیں جی اب ہم ان کو مسالہ لگا دیں بسم اللہ الرحمنہ سب سے پہلے مچھلی کو میں اس پراہت میں ڈالوں گی سارے مسالے جو مکس کر کے اس میں دس ندرہ کم میں نے ہری میچوں کو بھی ساتھ گین کر لیا تھا ساتھ گی سوچا 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 لمن کورن فلور بیسر مردی اچھا ترمیقز کروں بارتن، چھوٹا ہے اس لئے اچھا ترمیقز کروں موسیقی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا چمسالہ لگ ہے کم از کم اس کو پندرہ سے بیس گھنٹے کے لیے فریج میں میں رکھوں گی اس کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے سٹیم بھی کریں گے رحمان ارہیم چلیں گے اس کو ہم بنائیں گے توے پہ یہ دیکھیں اتنا سے اس کو میں صرف اوئل لگا ہوں گے تاکہ یہ ساتھ نہ چھتے بسم اللہ الرحیم دیکھیں نی ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آرہا ہے اس کو اب ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں کیونکہ یہ سٹیم میں ہی پاک جائیں گی اسی طرح اسی باپ میں اس کو پیٹ کھوٹ دے دیں گے ماشاءاللہ صرف ہاف چمچ میں نے ڈالا تھا گھی کا تو کتنا زبادست اس کا کلر آیا اور اب اسے ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ ماشاءاللہ یہ کتنی زبادست بنی ہے توافش اس کو بنائیں اس کو کھائیں دہی کے ساتھ چاہے آپ کھٹی مٹی چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ